ہیلو فینس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرائیڈنٹ لیمیٹڈ آپ کو پتا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کا ایک دگج سٹاک جس کے اندر لگاتار تیجی بنی ہوئی ہے مارکٹ کے اتنی بھینکر گراوٹ کے بعد بھی کیا قارن ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے وہی ہم ڈسکس کریں گے بٹی سٹارٹنگ کریں اپنی باتچیت کو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ پہلے ریکویسٹ کے اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں فینس مارکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور ڈیمیٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اگر آپ کو اوپن کرانا ہے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے ٹرائیڈنٹ لیمیٹڈ اپنے پریویس سیشن کے اندر دیکھیں آپ تو 55.90 کے اوپن پرائز کے بعد 57.55 کا اوپر سرکٹ ہٹ کرتا ہے وہیں پہ بند ہوتا ہے علاقی 55.00 کا لو بھی بنایا تھا 4.92% کا اوپر سرکٹ 6 کروڑ 51,222,220 ٹوٹل نسی کو پر وولیم جنیٹ کی ایس کمپنی نے مارکٹ کیپلائزیشن نے اس کمپنی کی ہو چکے آج کی ڈیڈ میں بڑھ کر کے 29,327 کروڑ روپے ٹرائیڈن لیمیٹڈ کا 52 بیک لو 7.75 کا ہائی ہے 57.55 کا آپ دیکھ سکتے ہو everyday it is making new high دوستو ٹرائیڈن لیمیٹڈ اگر آپ پچھلے کچھ سیشنز میں دیکھیں گے تو اتنی زیادہ تیجی آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی اس کمپنی نے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دو مہینوں میں ماتر دو مہینوں میں 138% کی جمپ دکھا چکا ہے یعنی اپنے شیئر ہولڈرز کو 138% کا ریٹن صرف دو مہینے میں دیا ہے اس سیکٹر نے جہاں پورا مارکٹ بلڈ بیٹھ شو کر رہا ہے وہیں یہاں پہ 138% کا رائز جبکہ اگر آپ مارچ 2020 کے لو سے دیکھیں گے تو 1786% کا رائز اس کمپنی کے سٹاک نے دکھایا ہے اپنے انویسٹرز کو رائٹ تو دوستو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو اس کے پیچھے کا کیا کرنے کون سے ایسی چیز ہے جو اس کمپنی کے سٹاک کو اوپر لے کے جاری ہے ان فیکٹ ایک خبر آئی تھی بھارت سرکار جی ایسٹی 5% سے 12% 5% تو 12% جی ایسٹی کو بڑھا کر کے کر دیا گیا ہے تو یہ اپنے آپ میں ٹیلی کوم سیکٹر کے لیے ایک چنتہ کا وشہ تھا ایک کنسرننگ سبجیک تھا اور بہت ہی زیادہ لوگ نراز تھے سرکار کے اس اس فیصلے سے جس کو لے کر کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 7% تک 5 سے 7% تک کا ایبزورپشن کیا جا سکتا ہے 7% تک جی ایسٹی لگاؤ گے لیکن ساتھ نہ لگا کہ آپ 12% سیدھے لگا رہے تو یہ انڈسٹی کے لیے بہت ہی زیادہ ٹینشن والی بات ہے اور اس سے ایمپیکٹ تو پڑے گا پورے سیکٹر کے اوپر تو اس خبر کے بعد اس کمپنی کے سٹاک میں گرامت آنے کی بجائے آگ لگ گئی اُلٹا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آگ لگنے کے پیچھے کارڑ کیا ہے دوستو کارڑ آپ کو بہت ہی اچھے سے میں بتانے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا ٹرائیڈنٹ لیمیٹیڈ الگ الگ ورٹیکلز میں کام کرتا ہے ٹیکسٹائل ڈیویجن کے اندر یار بیٹھ اینڈ بیڈ لائننگ کے پروڈکس بنتے ہیں پیپر سیگمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وائٹ اسٹرو بیسٹ اس کے مینفیکٹرنگ ہوتی ہے اور یہ ہوم ٹیکسٹائل اسپیس کے اندر سب سے بڑا پلیئر ہے انڈیا کے اندر اس کے پروڈکس پوری دنیا بھر میں فیلے ہوئے ہیں پوری دنیا بھر میں بیچے جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو مارچ سپٹیمبر کورٹر میں کمپنی کو 228.8 کروڑ کا نیٹ پروفیٹ ہوا تھا جو کی ہائیسٹ ایور کورٹرلی ریوینی ہوئے ان کا 1673 کروڑ کا اور پروفیٹ بھی ان کا ہائیسٹ نکل کے آیا ہے رائٹ تو ای بی آئی ٹی ڈی اگر آپ دیکھیں ارنک بیفور انٹریسٹ ٹیکسس ڈیپریسیشن اور ایمورٹیزیشن تو ان کا 540 بیسیس پوائنٹ سے ایمپروو ہو کر ای بی آئی ٹی ڈی مارجن کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی یہاں پہ 24.7% ویٹنیس کیا جبکہ قوارٹر 2 قوارٹر 2 فائنیشل یہ 2021 کے اندر آپ دیکھیں ہوں گے تو 19.3% کا ای بی آئی ٹی ڈی مارجن تھا اگر ہم بات کریں ہاں پہ کمپنی کے اندر تیجی کے آنے کے پیچھے کی وجہ تو تیجی کے آنے کے پیچھے کی وجہ یہ دوستو کہ ہوم ٹیکسٹائل کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ پینٹ ہو گئی تھی کیونکہ کووید 19 کی وجہ سے جو لوک ڈاؤن لگا تھا پوری دنیا بھر میں اسپیشلی یو ایس اور یورپ میں بھی ان کے بہت زیادہ کسٹمرز ہیں وہاں پہ بھی ان کی زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ تو وہاں پہ ڈیمانڈ پینٹ اپ ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کا فیسٹیول رو گیا تھا لوگوں نے اپنے خرچے کم کر دیئے تھے ہوم ڈیکور سے جڑے ہوئے جو پروڈکس تھے اس سے جڑے ہوئے جو فیسٹیول سیلیبریٹ نہیں کر رہے تھے جس کے چلتے اب آپ خود بتائیے کوئی تیوار آتا ہے جسے دپاولی آتی ہے دپاولی میں اگر آپ کو منع کر دیا جا کہ آپ کو پٹاکے نہیں چھوڑانے ہیں آپ کو زیادہ گائی دریج نہیں کرنی ہے تو آپ بھی اپنے خرچے کو کم کریں گے کی نہیں کریں گے تو اگر دم سیم سیٹیویشن یہاں پہ ہر فیسٹیول کے ساتھ ہر لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اُبھرنے نہیں دیا گیا کیونکہ ایسی سیٹیویشن نہیں تھی لوگ گھروں کے اندر قائد تھے کوبید نائنٹین کی وجہ سے تو اب دیرے دیرے ریسٹرکشنز ہٹنے لگے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے اُبھر کر سامنے آ رہی ہے اور کوارٹر تھری اور کوارٹر پور کے اندر ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ اس کا سپریڈنگ ریٹ تو ایسے بتایا جا رہا بہت فاسٹ لیکن کیا اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا یہ ڈیپینڈ کرے گا سامنے کے اوپر کیا ہے کس طریقے کی سیٹیویشن آنے والے ٹائم میں ہو سکتی ہے پاسہ گھم سکتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا پوری طریقے سے ایسا مت سمجھئے کہ کووید نائنٹین گائب ہو چکا کووید نائنٹین گائب نہیں ہوا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ پارٹس میں دنیا کے الگ الگ پارٹس میں اسی طریقے سے یہ درانے والی خبریں آتی رہیں گے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ نہ فیلے اگر یہ نہیں فیلتا ہے تو دیفنیٹی یہ ڈیمارڈ اور تیجی سے رائز ہوگی اور اس کا سٹاک اور آپ کو اوپر بھاگتا ہوا دکھائی دے گا تو ای ہوپ کہ آپ کو دیجی کے پیچھے کا قرار سمجھ میں آ گیا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگا اور پرائی دین کو لے کر کے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں and take care